جتنے ارکانِ اسلام ہیں، اناسرِ اسلام ہیں، اس زیادہ سے زیادہ اللہ پاک نے اس عشرہ کے اندر جمع کر دی ہے اور اس کو اتنا یونیک بنایا ہے کہ بہت سارے دوسرے عیام کی عبادات تو اس میں کی جا سکتی ہیں مگر اس عشرہ کی جو عبادات ہیں وہ دوسرے عیام میں نہیں کی جا سکتی وہ صرف اسی کا خاصہ ہے اس حوالے سے بڑا منفرت اور بڑا یونیک عشرہ ہے مثلاً تکبیراتِ تشریخیں وہ ہم اسی میں ہی ادا کریں گے کسی اور دوسرے عشرہ میں تکبیرات تو کہی جا سکتی ہیں مگر تکبیراتِ تشریخ وہ صرف اسی میں ہیں قربانی ہے اس کے تین دن ہے دس، گیارہ اور بارہ سلحچ صرف اسی کے اندر ہی جانور زبا ہو سکتا ہے قربانی کا اور وہی قربانی کہلائے گی اس کے علاوہ سال کے دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص روزانہ کے بے شخص وہ درجلوں جانور زبا کر دے وہ اللہ کی راہ میں جانور تو ہو جائیں گے صدقہ ہو جائے گا حدیعہ ہو جائے گا ممکن غریبوں کا بھلا بھی ہو جائے گا قربانی پر ابھی لگائے قربانی نہیں ہے قربانی صرف انہی تین دنوں میں اسی طرح حج ہے تو حج کہے چند ارکان کی ادائیگی کا نام ہے اور وہ دن آپ دیکھیں خانہ کابہ ادھر اسی دنیا میں موجود ہیں خانہ کابہ کا تواف بھی ہیں ان دنوں کے علاوہ کوئی بندہ وہاں جا کر وہ تواف بھی کر لے وہ صحیح بھی کر لے اور وہ وہاں میدانِ عرفات میں بھی چلا جائے اور وہاں وقوف بھی کر لے وہ جمرات پہ جا کے اکیس کی بجائے چاہے اکیس سو کنکریاں شیطانوں کو مار لے اس کا کوئی ایک بھی رکنہ ادا نہیں ہوگا اس کے لئے بھی یہی ایامِ حج ہیں اور زلجہ کے یہی نو دس گیارہ بارہ انہی جو دن ہے حج کے انہی کے دنوں میں ہو سکتا ہے تو بہت ساری عبادات جو دوسرے دنوں میں تو ہو سکتی ہیں اس میں بھی ہو سکتی مگر اس کی عبادات صرف اسی میں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ نے میں نے ارد کیا کہ نہ صرف عبادات کو دو چیزیں ہیں نا ہمیں قرآن و سنت سے دو چیزیں ملتی ایک ہے ہمارا عقیدہ اعتقادی دولت اعتقادی طور پر ہم مضبوط ہوں جو ہمارا عقیدہ ہے فکر ہے سوچ ہے یعنی اللہ رب العالمین کی توحید اللہ رب العالمین کا وجود یعنی وجود باری تعالیٰ اور اللہ جللہ شانو کو ہر ایک سے بڑا ماننا یعنی یہ جو ہمارا نظریہ ہے فکر ہے عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں اعتقاد اس کا اظہار بھی اسی میں ہی ہوتا ہے اور بہت کھل کے ہوتا ہے اور امت کی سطح پر ہوتا ہے جیسے ہم یہ جو تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ یہ کہہ عقیدہ کا اظہار ہم اللہ کو ہی بڑا مانتے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ کو ہی بڑا مانتے ہیں کوئی ہماری نظر میں اور بڑا نہیں سب سے بڑا ہمارا اللہ لا الہ ہم صرف اسی کو معبود برحق اور معبود عقیدی جانتے ہیں تو حید کا اعلان ہے پھر اللہ کی اکبریہی اکبریہی کا اس طرح جو حجادی کرام وہاں پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ وہ کہا لبائک اللہ ہم لبائک یعنی ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے یہ ہے عقیدہ اس کا امت کی سطح پر جو کھل کے اظہار ہوتا ہے وہ بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے عبادات میں دیکھ لیں تو تقریباً ساری عبادات کو مثلاً رمضان شیم میں ہم روزہ رکھتے ہیں اگرچہ وہ فرض ہے اور اس مہینے میں بھی اس عشرہ میں بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے اگرچہ فرض نہیں ہے مگر عجر اور سواب کتنا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین کا کتنا قرب ملتا ہے پھر میں شریف کی روایت سرکار دو عالم صلی اللہ حضی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے عشرہ زلحج میں یعنی یکم سے لے کر نو زلحج تک جس نے اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھا اللہ جللہ شانو ایک روزے کے بدلہ میں ایک سال روزہ کھنے کا عجر عطا فرمائے روزہ ایک عجر ایک سال روزے کا اور اگر گویا کوئی بندہ نو روزہ ہی رکھ لے تو گویا نو سال روزہ رکھنے کا عجر اللہ جللہ شانو اس کی زندگی میں اس کے نام عمال میں لکھ دیں تو اگرچہ گرمی ہے موسم بڑا شدید ہے مگر میں پھر بھی آپ کو دعوت دوں گا کہ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ دو چار روزے ضرور اس میں رکھ لیں بہت زیادہ فضیلت ہے بہت برکت اور ایک روزہ تو ایسا اس میں آ رہا ہے کہ میں نے ادھا کہ فرض روزہ تو رمضان والا ہے مگر عجر ثواب اور فضیلت کے تبار سے صرف سال میں ایک دن ہے وہ وہ ہے یومِ عرفہ نو زلحج اور نو زلحج میں یہ بھی ارز کروں بہت سارے لوگ اس کو بھی سعودی عرب کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ جس خطے میں جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں جو وقت ہے جس تن وہ نو زلحج ہے وہ یومِ عرفہ ہے اگرچہ ادھر بھی شک ایک دن پہلے ہو جاتے ہیں مثلا ہم فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ٹائم پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں سعودیہ میں آرڈ ٹائم ہے امریکہ میں آرڈ ٹائم ہے آسٹریلیا میں آرڈ ٹائم ہے تو ہم سعودی عرب کو دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہے تھے ہمارے ملک میں جو زہر کا ٹائم ہے ہم اس طرح زہر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح جیسے نمازیں ہم اپنے ملک کے حساب سے پڑھ رہے ہیں یومِ عرفہ بھی جس ملک اور خطے میں رہ رہے ہیں اس کے ٹائم کے مطابق تو پاکستان میں جس دن نو سلحج ہوگا یعنی قربانی والے دن سے ایک دن پہلے وہ ہے یومِ عرفہ اس کو یومِ عرفہ یوم میں نہ دن عرفہ پہچاننے سے اور عرفات کے ساتھ کہ اس دن حجاجی اکرام میدانِ عرفات میں ہوتے اور حج کا جو رکنِ آزم ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں موقوفِ عرفات اس لئے اس کو یومِ عرفہ کہتے ہیں اور عرفہ کا امانہ پہچاننا بھی ہے کسی کی پہچان کرنا کہایا جاتا کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے عزت ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو باباِ انسانیت ہے ان کو اللہ پاک نے جب دنیا میں اتارا اور سیدہ امہ ہوا کو اتارا تو تین سو سال تک وہ ایک دوسرے کی تلاش میں رہے دھوئیں کرتے رہے پھر اللہ رب العالمین نے اس دن جب وہ ان کی ملاقات کروائی تو اس دن نو سلحج تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تو گویا یہ یومِ عرفہ کو اس لئے بھی یومِ عرفہ پہچان والا دن کہتے ہیں تو نو سلحج جو یومِ عرفہ ہے اس دن کے روزے کی فضیلت سبحان اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ترمز شیف کے رواہے تھے سرکار نے فرمایا کہ جس نے یومِ عرفہ کا روزہ رکھا اللہ جللہ شانو سے امید ہے کہ اللہ اس کے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والے گناہ اللہ پاک ماف فرما دے یعنی گزشتہ سال کے بھی گناہ اور آنے یعنی پیچھلی جتنی بھی کیے ہیں برائیاں بدعمالیاں کارستانیاں وہ بھی اور اگلے سال بھی اور یہاں پہ ایک اشارہ بھی ہے روحانی ٹپ بھی ہے کہ اگلے سال زندہ رہے گا تو گناہ ہوں گے نا یا زندہ رہے گا تو معاف ہوں گے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال یہ روضہ رکھنے پر ایک سال کی روحانی انشورس بھی مل رہی ہے لائف انشورس بھی مل رہی ہے اور اگر بل فرد بندہ فوت بھی ہو جائے تو یہ اس حدیث پاک پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑے وقت میں ہی اتنی زیادہ نیکی عام اور عامال سالیہ کی توفیق دے دے گا کہ جتنا کوئی عام آدمی پورے سال میں کر پائے تو گویا بندے کی عمر میں بھی اضافہ نیکیوں میں بھی اضافہ تو یوم عرفہ کے روزے کو جتنا ہو سکتا ہے احتمام کے ساتھ رکھیں اس کی بہت زیادہ فضیلت پھر ان دنوں میں ان دنوں کی حقیقت یہ ہے کہ میں جب اس میں پڑھ رہا تھا غور کر رہا تھا کہ ہمارے الحمدللہ رمضان شریف بہت ایک احتمام سے گزارا جاتا ہے ہاں جی ربی اللہ شریف میں حضور نبی پاک کی ولادت کو بھی بہت اچھے طریقے سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھی باتیں مگر اس عشرے کو بھی ان کے ساتھ ملا لیں جیسے ماہ ربی اللہ شریف میں جلوس ہوتے ہیں محافل ہوتی ہیں درود و سلام ہوتا ہے صدقہ و خیرات ہوتا ہے رمضان شیف میں پروزیں ہیں تراوی ہیں اسخار وضائف پہلے سے بڑھ جاتے ہیں کسی طرح اس چیز کا بھی اصافہ کر لیں کہ اشرہ سلحاج کو بھی پورے احتمام اور مومنانہ طریقے سے انہیں منا لیں کہ دن کو روزہ رکھیں اگر روزہ نہیں ہے تو سیادہ ٹائم جو ہے وہ کوشش کریں نوافل ہیں عزقار ہیں طلاوت کلام پاک ہیں تکبیرات اسی طرح تسبیحات میں قصود کر دیں دوسرے دنوں سے کہیں سیادہ ان کو ممتاز بنائیں اور ہو سکے نوافل میں دھچت ہے اشراق ہے چاشت ہے اور یہاں میں تحجد کا ایک بتاؤں ویسے ہی درمیان میں یہ لنگرِ غوثیہ لے لیں کہ میں پڑھنا تحضور سیدنا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادری جلانی ذر غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو تحجد سے اتنی زیادہ محبت تھی اور تحجد کو اتنا زیادہ فضیلت والا جانتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ تحجد تو مسلمان اور مومن کی سلطنت ہے تحجد تو حکومت ہے تحجد تو اقتدار ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے کہے کہ تحجد دے دو اور پوری دنیا کی سلطنت لے لو صرف ایک دمڑی کے عوض ایک پیسے کے عوض اتنی سستی مجھے کوئی سلطنت دے دے پوری دنیا کی آپ فرماتے ہیں ایک دمڑی کے عوض دنیا کی سلطنت اور حکومت نہیں لوں گا میں تو یہی سلطنت لوں گا کہ اللہ پاک نے مجھے تحجد کی توفیق عطا فرما دی تحجد پڑھنے کا کوئی بہت بڑا ایسا فلسفہ نہیں ہے کوئی بہت اوکھا کام نہیں ہے دو صرف اگر ہم چیزیں کرلیں بلکہ تین کرلیں ایک تو یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اس پر بھی آپ کہتے تھے میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے تحجد جیسی سلطنت دے دی ہے تحجد کے نفل نہیں تحجد کی سلطنت دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سو دعا کریں کہ یا اللہ مجھے تحجد پڑھنے والا بنا دے اچھا تحجد اگر نہیں پڑھ سکتے تو کیام اللہ عل بڑھنے والا بنا دے کیام اللہ عل تو بڑا آسان ہے مثلا رات کو حضور نے فرمایا جو بندہ نمازی شاہ پڑھے اور سونے سے پہلے وہ صرف دو رکت نفل پڑھ لے دو رکت اور سو جائے اور سو بوٹھ کے فجر پڑھے ٹائم پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ جلل شانہو پوری رات عبادت کرنے کا عجر عطا کر دیتا ہے اور اس کا نام کیام اللہ عل یعنی راتوں کو شبیداری کرنے والے لوگوں کے میں اس کا نام لکھ دیتا ہے تو تحجد کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہے آسان نسخہ یہ ہے ایک کو دوپہر کو تھوڑا سا کیلولہ کر لیں چاہے دس پندرہ منٹ کر لیں نید نہ بھی آ تو لیٹ جائیں نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ رات کو نید جب مردی آئے ایک دفعہ کوشش کریں کہ ساڑھے نو دس بجے لیٹ جائیں اور سونے کی نید سے لیٹ ہے تو زیادہ آپ کریں دو کام آپ کر لیں نید ہو ارادہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ تحجد پڑھنا تو بلکہ کچھ وقت کے بعد فجر سے پڑھنا بھی آسان ہو جاتی جو آلغرز میں یہ کر رہا تھا کہ تحجد اس میں اس عشرہ کے اندر تو کوشش کریں تحجد ہے اشراق ہے عوابین ہے چاشت ہے ذکر اذکار ہے اور کوشش کریں کہ اپنا ٹائم فضولیات سے بچا لیں اس مہینے ویسے ہی پورا سال ہی مووی شووی اور ڈرامو شرامو سے بچنا چاہیے اس عشرے میں تو آپ کو دیں نہیں غالبنا چار سلات جو گئے تھوڑے دن دائے گے ایک ہفتہ کے لیے ٹیلی ویجن کو مووی کو موبائل انٹرنیٹ کی غلط قسم کی سکرولنگ کو اس کو بالکل خیر بات کہہ کہ سارا ٹائم بچا کر اللہ کے ذکر میں لگا دی اور خوب خوب اللہ کو راضی کریں منعجات کریں دعائیں کریں اور ان دنوں میں تو دعائیں بڑی قبول ہوتی اور عبادات کا عجر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے جو آگے قربانی کے جو تین دن ہیں اس میں اور زیادہ کھائیں بھی پییں بھی کھلائیں بھی مگر کوشش کریں کہ ان دنوں میں بھی ذکر اذکار میں عبادات میں پہلے سے اضافہ ہو نہ کہ سستی ہو توالغرد یہ جو عشرہ سلحاج ہے اس کی قدر کر لے خوب خوب رج کے اپنے اللہ کو منائیں اذکار کریں جو تھوڑے سے دن دائے گئے ہیں اس میں جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے رابطہ جوڑنے کی کوشش کریں